السلام علیکم و رحمت اللہ میں ڈاکٹر آدل مزید میر کشمیر آئین ہسپیٹل سے پیڈیارٹرک سکوئیٹو نیورو اپتھرمالجسٹ میں آپ کے سامنے ایک خاص بچوں کی پرابلم جو ریئر ہے لیکن بہت امپورٹنٹ ہے اس کو ڈائیگنوز کرنا وہ ہے کہ کنجنیٹل کیٹرائک جو بچوں میں ہوتا ہے یا ہم جس کو موتیا کہتے ہیں سفید موتیا جو بچوں میں بچمن سے پیدائشی ہوتا ہے اس کا ڈائیگنوز کرنا اس کا ٹریٹمنٹ کرنا جیسے ہر بیماری کا ڈائیگنوز اور ٹریٹمنٹ امپورٹنٹ ہے لیکن اس کا ڈائیگنوز بھی اور ٹریٹمنٹ جلد سے جلد کرنا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کی جو آئی ہیلتھ ہے اور ویجن ہے وہ اسی پر ڈپینڈنٹ ہے کہ کب ہم اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کریں تو کنجنیٹل کیٹرائک جو ہے وہ ریئر ہوتا ہے مطلب جو موتیا ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ ڈائیگنوز ارلی کیسے ہو سکے جلد سے جلد کیسے ڈائیگنوز کر سکے اس کے لیے امپورٹنٹ جو سب سے پہلا فرس کانٹیک جو بچے کا ہوتا ہے پیرنٹس کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ڈاکٹر جو ہے جو پیڈیارٹیشن ہے وہ یوزولی پک کرتے ہیں کہ اس کے دونوں آئیز میں کچھ جفرنس لگ رہی ہے یا وائٹ ریفلیکس لگ رہا ہے پیرنٹس بھی دیکھ سکتے ہیں اور کیا کہتے ہیں جو پیڈیارٹیشن پہلی بار دیکھے وہ بھی اس کو دیکھ سکتا ہے اور امپورٹنٹ اس میں یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ جو مس ہوتا ہے یہ کانٹ جنڈرل کیٹرائڈ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ کبھی کیٹرائڈ دھنس نہیں ہوتا ہے انٹیریلی دھنس نہیں ہوتا ہے وائٹش نہیں ہوتا ہے اس لیے وہ مس ہو جاتا ہے جب تک بچہ لیٹ پریزنٹ کرتا ہے کبھی اس کی باقی ساری چیزیں جو پریزنٹ کرتی ہیں وہ چار مہینے چھ مہینے بعد دیکھتے ہیں کہ بچہ فکسٹ اچھی طرح نہیں کر پا رہا ہے یا اس کی آنکھیں جو ہے اس کو ہل رہی آنکھیں جس کو ہم نیستیگمز کہتے ہیں یا نٹین چھوانا کشیر پر ان کو یہ لگتا ہے سکوینٹ ہو رہا ہے کبھی کبھی ایک آنکھ میں سکوینٹ ہو رہا ہے تو کیٹریک میں بھی دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں ایک ہے یا تو وہ دونوں آنکھوں میں ہوتا ہے بائی لےٹرل کیٹریک دونوں آنکھوں میں یا یونی لیٹرل ہوتا ہے اگر کیٹریک یونی لیٹرل ہو ایک ہی آنکھ میں ہو تب یو جولی وہ پریزنٹ لیٹ کرتا ہے اگر وہ دنس نہیں ہو پورا وایٹ نہیں ہو جو دکھ رہا ہو آگے سے اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ ایک آنکھ سے نارمل دیکھ رہا ہوگا اور دوسری آنکھ میں کیٹریک ہوتا اور کیٹریک سگنفیکنٹ ہوگا لیکن اپیرنٹلی سگنیفرن نہیں ہوگا اس کیس میں یوں جو نہیں پیرنٹ آتے ہیں کہ اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ کبھی بند کرتا ہے ایسے دیکھتے ہیں کہ آنکھ سا بند کرنا یا یہ آنکھ ترچھی ہو رہی ہے کوئی ایک آنکھ جس میں کیٹریکٹ ہے باہر کی طرف ڈائیویٹ ہو رہی ہے تو اس کے بعد وہ کسی آپتمالجسٹ کو دکھاتے ہیں تو اس کے بعد وہ ڈائیگنوز ہوتا ہے اب اس میں فرق کیا ہے جلدی ڈائیگنوز میں اور دیر سے ڈائیگنوز میں ایک بہت بڑی وجہ جو ہے جو خاص کر یونیلیٹرل کیٹریکٹ ہو ایک ہی آنکھ میں کیٹریکٹ ہو ایک ہی آنکھ میں موتی آؤ اس میں یہ ایمپورٹنٹ ہے کہ وہ جلد سے جلد ڈائیگنوز ہو ورنہ اس کی جو آئی ہے وہ لیزی آئے ہو جائے گی کیونکہ وہ آئی بہت سپریسٹ رہے گی کیونکہ وہ اس کا انشال پارٹ ہے لائف کا بچے کا جب اس کی آنکھ کے اندر جو ہی لائٹ اندر جاتی ہے تو اس کی آپٹک نرو ریٹنا برین میں ویجن سینٹرز ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں اور اگر وہ اس میں لائٹ اس ٹائم اندر پوری طریق سے نہیں جا سا کیا چاہے وہ یونیلیٹرل ہو چاہے وہ بائیلیٹرل ہو تو اس کی وہ جو آپٹک نرو ہے اس کا ریٹنا ہے اس کا جو ویجن سینٹر ہے وہ ڈیولپ پروپرلی نہیں ہوگا جس کو ہم دوسرے آسان لفظوں میں سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ان کو ایم لائیوپیہ ہوگا یا لیزی آئے ہوگا اور وہ ایم لائیوپیہ سیویر ایم لائیوپیہ ہوتا ہے اس کو ہم میڈیکل ٹرم میں ستملیشن پروپرلیشنل ایم لائیوپیہ کہتے ہیں جس میں لائٹ اندر نہ جانے کی وجہ سے اس کے جو آپٹک نرو اس کے جو نروس سسٹم ہے آئی کا جو ہے ویجن سینٹرز ہے وہ ڈیولپ پوری طریق سے نہیں ہو پاتے ہیں اس لئے جل سے جل جو ہے وہ کیٹریکٹ آپریٹ کرنا ہوتا ہے اور اس میں جو ہے کبھی لینس ڈالنا ہوتا ہے اور اگر آئی بہت چھوٹی ہے کبھی لینس نہیں ڈالنا ہوتا ہے وہ ہر ایک بچے کے لئے ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن یہ بھی سمجھنا ہے کہ اگر ایک بچے کو ہم یہ کیٹریکٹ ڈائیگنوز ارلی سے ارلی کرے اور اس کے بعد ہم آپریشن میں ڈیلی کرے تو اس کی جو آگے کی جو ویجن ہے جو اس کی آگے کی زندگی میں جو ویجن آنا ہے اس میں ڈیفکلٹیز ہو سکتی ہیں اور ایمپورٹن چیز یہ بھی ہے کسی کوئی کہے کہ ہم ایزیلی کیسے ڈائیگنوز کر سکتے ہیں کبھی کبھی پیرنٹ دیکھتے ہیں بچوں کو آج بہت جو کیونکہ موبائل فون عام ہوا ہے فوٹوگراف کے وقت تھی ان کو جو ہم ریڈ آئی آتی ہے ان کو کبھی کبھی ریڈ آئی ڈیفرنز نہ دلاتی ہے ایک آئے میں ریڈ گلو آتا ہے اور دوسری آئے میں ریڈ گلو نہیں آتا ہے تو اگر ایسا بھی ہے کبھی فوٹو اٹھاتے اٹھاتے آپ کو لگا کہ ریڈ گلو اچھا نہیں آرہا کسی آئے میں تو ایمجیٹلی آپ کو کسی کو دکھانا چاہیے کیونکہ یوزولی ایکول گلو دونوں آئیز میں جو ہے دکھنا چاہیے اب اگر یہ ڈائیگنوز ہوا اس کے بعد یہ بھی سواجنا ہے کنجنیٹل کیٹریکٹ آپریٹ کرنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ ایمجیٹلی بچے کو ویجن آئے گا وطدریج اس کا جو ویجن امپروو ہونے لگے گا اور یہ بھی سواجنا ہے کہ ہم جب بچے میں لینس ڈالیں گے تو لینس بھی ہمیں اس کو وہ نمبر کا لینس نہیں ڈالنا ہے جو اس کی ایکچول ابھی کا نمبر ہے ان بچوں میں ہمیں جو لینس ڈالنا ہوتا ہے وہ ہمیں کیلکولیٹ کرنے کے بعد تھوڑا کم کرنا ہوتا ہے کیوں کرنا ہوتا ہے تاکہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس آنکھ کی گروت ہونی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے آج یہ بچہ اس ایج میں ایک سال کا ہے دو سال کا ہے تین سال کا ہے جو ایکسپیکٹڈ گروت کے حساب سے جو ہمارے چارٹس اور فارملا بنے ہوتے ہیں اسی لئے ہم وہ انٹیسپیٹ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آگے جا کے یہ لینس کا پاور جو ہے ایکوئیٹ کرے گا اس کی گروت کے حساب سے تو اسی حساب سے لینس بھی ڈالا جاتا ہے تو یہ بھی سمجھنا ہے کہ یہ لینس ڈالنے کے بعد فوراں ویجن کے لیے ہمیں فالو اپ بھی کرنا ہوتا ہے اس میں بہت امپورٹن ہے کیونکہ ان میں گلاسز بھی لگتے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے اس کو سکوٹ بھی ڈیولپ ہو جائے اس کے لیے الگ سرجری کرنی پڑتی ہے اور یہ بھی امپورٹن ہے جو اس کا لیزی آئی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلنا چاہیے اس میں کبھی پیچنگ کرنی پڑتی ہے کبھی ویجن تھرپیز دینی پڑتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے اور پیریڈ آف ایٹھ نائن ٹین ٹوین لیئرز بھی چلتا رہتا ہے جب تک بچہ بڑا ہوتا ہے اس کا ویجول اپریٹر جو ہے میچور ہونے لگتا ہے تو یہ سمجھنا ہے کہ کنجنیل کیٹرائٹ اڑل کیٹرائٹ کی طرح نہیں ہے بچوں کا موتیا اور بڑوں کا موتیا میں بہت ڈیفرنس ہے سرجیکل ڈیفرنسز بھی ہے جو تھوڑا سا میں بریف آؤٹ کروں گا کہ اس میں جو ہے بچوں کی کیونکہ گروتھ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے ایک بار لینس نکالنے کے بعد یہ بھی سواجنا ہے کبھی کبھی اس کی جو لینس میٹر ہے لینس کے جو سیلز ہے وہ پھر سے گروہ کرنے لگتے ہیں اس لئے ان کا آپریشن جو ہے نورمل اڈل کی طرح نہیں کیا جاتا ہے اس میں ہم لینس نکالنے کے بعد جس بیگ میں لینس ڈالا جاتا ہے اس کے پیچھے بھی صفائی کی جاتی ہے اور جس جو وٹرس ہوتا ہے ہم کہتے پیچھے جہنل ہوتا ہے اس کی بھی صفائی کی جاتی ہے تاکہ وہاں کوئی میڈیم نہیں رہے جس پر یہ لینس کا جو ہے سیلز گروہ کر سکے اور سفیدی اور سے آج سکے تو یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی ہے اور سب سے ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کا فالو اپ جو ہے وہ بڑا میٹیکلوس ہونا چاہے اور پیریڈ اف فرسٹ ویک فرسٹ وان ویک ٹین ٹو ویک ٹین وان مانس ٹین یوزولی ٹو ٹو ٹری مانتھ لی اور جب تک اس کا وزن نورملائز نہیں ہوگا جب تک اس کی گلاسز کیونکہ اس کی گلاسز بھی چینج ہوتے رہتے ہیں پیچنگ کا شنون بھی چینج ہوتا رہتا ہے اور یہ ساری چیزیں ہمیں اسی پیریڈ اف ٹائم میں جو خاص کر اور پیریڈ اف ایئرز جو ہے ہمیں ایسس کرنا ہوتا ہے اسی حساب سے ہم یہ دیکھتے ہیں مجھے امید ہے کہ اس چھوٹی سی جو اس کے انفارمیشن جو کیا پیریٹری کیٹریکٹ کے متعلق ہو یا کنجنرل کیٹریکٹ ہو یا اس کو موتیا سفید موتیا جو بچوں کا ہو اس کے متعلق بڑی مفید ہوگی اور آپ کو فائدہ بھی ملے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ